پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈویٹ کالیج پشاور کو نیشنلائز کرنے کے فیصلے کے خلاف برمنگو میں بریٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے نمائندوں کا اہم اجلاس منقعت کیا گیا جس میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اکومت پاکستان اور سپریم کورٹ سے نظر سانے کی اپیل کی آج ہم نے خصوصی طور پر ایڈویٹ کالیج جو پشاور ہے اسے جو نیشنلائز کیا گیا ہے ہائی کورٹ پشاور کی طرف سے اس کے لیے ہم نے جو ہے اپنا ریکارڈ احتجاج کی ہے ہم نے پلیس کانفرس کیا درخواست کی ہے اپنی حکومت وقت حکومت سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپریم کورٹ سے کمیر بانی کر کے ہمارے اداروں کو جو ہے وہ نیشنلائز نہ کیا جائے پاکستانی ہوتے ہوئے درخواست یہ ہے کہ اس کالیج کو ایز ایٹیز بحال کیا جائے تاکہ یہ ہے کہ کرسچن کمینٹی وہاں پر پورے اعتماد کے ساتھ رہے اور پاکستان کی ترقی میں بھر چڑھ کر حصہ لیں سارے ایسے فورس کنورشن کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اس کی روک تھام کرے نہ صرف روک تھام تھے بلکہ ایسے کر رہے والوں کو اخلاف سکت کوئی قانون بنا کے امپلیمنٹ کروا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے کسی طرح سے بھی کہ ہماری یہ پاکستان گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو ایڈویڈ کالیج کا جو فیصلہ ہوا ہے جو گورنمنٹ نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو جو ڈیشری ہے اس کو جو ہے جو ریویو کرے اور اس کو اس کی پرانی پوزیشن پر بحال کرے پاکستانیوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایڈویڈ کالیج پشاور کو دوبارہ اپنی پورانی پوزیشن پر بحال کیا جائے تیمور شہداد سما برمنگام